ویلکم بیک اونلائن سٹارٹ ڈورٹ گوم کی جانب سے میں ہوں انسٹرکٹر عثمان شباس اور کورل رائک 6 گرافک ڈیزائننگ کورس میں ہم ٹولز کا یوز سیکھ رہے ہیں دوستو اس لیکچر سے ہم ڈرائنس ٹول کا یوز سٹارٹ کریں گے تو اس میں سب سے پہلا ٹول ہمارے پاس فری ہینڈ ٹول ہے فری ہینڈ ٹول اپنے نام سے ظاہر ہے کہ آپ اس کو کوئی ایسا ٹول جس کو آپ فریلی کہیں بھی اس سے کوئی چیز آپ ڈراؤ کر سکتے ہیں جیسے آپ کا آگرز اور پینٹل سے کوئی چیز بھی ڈراؤ کر سکتے ہیں فریلی کوئی مسئلہ نہیں ہوتا تو اسی طرح آپ اس کے اندر بھی فری ہینڈ ٹول سلیکٹ کر سکتے ہیں فری ہینڈ ٹول سلیکٹ کرنے کے لیے ان ٹولز میں پانچویں نمبر پر کلک کر کے رکھیں تو آپ کو پہلا ٹول فری ہینڈ ٹول نظر آئے گا اس کی شورٹکٹ کی ایپ فائیو ہے اگر آپ کی بورڈ سے ایپ فائیو کو پریس کریں تو آٹومیٹکلی وہ ٹول سلیکٹ ہو جاتا ہے جب یہ ٹول سلیکٹ ہو جاتا ہے تو آپ کے ماؤس کے کرسر کے ساتھ ایک کرو کی طرح کا سٹائل آ رہا ہے وہ یہی شکروا رہے کہ فری ہینڈ ٹول آپ کا سلیکٹ ہو چکا ہے اب ہم کلک کو دبا کے اپنے کلک کو دبائی رکھتے ہیں اور جیسے بھی چاہے فری لی کوئی بھی شیپ ڈراؤ کر سکتے ہیں اور ڈلیٹ اس کو کرتے ہیں اسی طرح جہاں بھی لے جائیں جس طرح بھی کوئی چیز ڈراؤ کر لیں یہ آپ کی مرضی ہے یہ فری ہینڈ ٹول ہے فری لی اس کو جوز کیا جا سکتا ہے اس کے بعد اگر ہم اپنے کی بورڈ سے شیفٹ کو پریس رکھیں اور ادھر سے کلک کو دبا کے پھر شیفٹ کو پریس رکھیں تو بالکل سیدھی لائن لگائے گا اور اس سیدھی لائن لگانے کے کام ہے اسی طرح اگر ہم کچھ ایسے فری لی ڈراؤ کر رہے ہیں اور ڈراؤ کرتے کرتے اب میں نے شیفٹ کو دبا دیا اب ہم اس کو سیدھا لے کے جائیں گے تو تب بھی ہمیں سیدھی لائن بنانے میں مدد کرے گا اس کے علاوہ آپ دیکھیں شیفٹ جب تک دبا ہوا ہے آپ اس کو واپس بھی لے جا سکتے ہیں دیکھیں ہم نے اس لائن کو کچھ کم کرنا تھا اس نے شیفٹ دبا ہوا ہے اور وہ ریڈ لائن شو ہو رہی ہے اور میں واپس اس کو اتار اتار کے لے جا رہا ہوں چھوڑ دیا اس طرح سے آپ اس پر برکنگ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہم یہاں پر کچھ ڈراؤ کرتے ہیں یہاں پر کچھ ڈراؤ کرتے ہیں جیسے چاہیں ڈراؤ کر لیں اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو چیز ہم نے ڈراؤ کی ہے اس کے ساتھ ہی آگے کوئی اور شیف بھی یعنی کہ جو اب ہم نیو ڈراؤ کریں تو وہ اس کے ساتھ جڑ جائے تو اس کے لئے ہم کیا کریں گے اس فری ہینڈ ٹول کو سیلیک کر لیں اور پسلی شیف کے نوڈ کے اوپر آئے تو آپ کو اپنے ماؤس کے ایرو کے نیچے ایک ایرو نظر آ رہا ہے تیر نظر آ رہا ہے جو یہی چکروا رہا ہے کہ یہاں سے آپ اپنا نیو نوڈ اس کے ساتھ ملا لیں کلک کو دبائے رکھیں اور آگے اپنے جو بھی ڈراؤ کرنے کر لیں وہ اس نوڈ کے ساتھ مل جائے گا تو اس طرح سے فری ہینڈ ٹول پر ورکن کی جا سکتی ہے اب ایدہ شیپ آپ کو کہیں بھی یوز کر سکتے ہیں شیپ کی طرح اس کا سائز وکیر آجز کر سکتے ہیں اس کو مختلف انگل پر روٹیٹ کر سکتے ہیں ان چیزوں کو آپ پہلے سے دیکھ چکے ہیں تو انشاءاللہ نیکس لیکچر میں ہم اس سے اگلا نیکس ٹول ٹو پوائنٹ لائن ٹول یوز کریں گے تو انشاءاللہ نیکس لیکچر میں ملتے ہیں